دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی بہترین پلان کے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں کہ سمپل سا پلان ہے لیکن اس کا لک کی ہم بات کریں فرنٹ الیویشن کی بات کریں تو کافی آپ کو اچھا دیکھنے کو ملے گا اسی موڈل کو اجھے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس کا سائز ہے 15x40 15x40 میں ہاؤس پلان میں نے کریٹ کیا ہے اور جہاں پر اگر ہم فرنٹ الیویشن کی بات کریں تو آپ کو سٹائلسٹ اور بہترین دیکھنے کو ملے گا ہمارے ایک سبسکائبر تھے ان کے کہنے پر اس موڈل کو ڈیجائن کیا ہے اس کا گراؤن فلور فوائسٹ اور شیکنڈ اسی کو ہم ڈسکس کریں گے باری باری اس کا گراؤن فلور بھی ڈسکس کریں گے فوائسٹ اور شیکنڈ فلور بھی بنے اس وڈم لگاتار میں ہوں کون چھاگڑے اور آپ دیکھیں دوستو اپنا چنل اسمال ہاؤس پلان یہ دی آپ نے اپنے بھی دیکھ اسمال ہاؤس پلان کو سبکائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں ساتھ ساتھ ویل آئیکن دبا دیں اس سے میرے آنے والے سبھی وڈیو آپ لگاتار دیکھ سکیں دوستو یہاں پر میں لیٹیشن اپڈیٹڈ وڈو آپ لوگوں کے لیے لاتا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ الگ الگ ڈیجائن الگ اگ آپ کے سائج مل جائیں گے جو کی بیترین ڈیجائن اور بیترین لک کے ساتھ آپ کو ہاؤس پلان ملیں گے آپ انہیں ووچ کر سکتے ہیں دوستو میں ایک پیڈ سربیس بھی سٹارٹ کی ہے جیسا کہ میں آل لیڈی آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی آپ ہمیں واتس اپ کر سکتے ہیں لیکن وہ پیڈ یوزر ہی کریں اور آپ کی ریکوارمنٹ کے اکارڈنگ ہم ہاؤس بھی پلان کرتے ہیں وہاں پر ہم اپنی پیڈ سربیس دیتے ہیں آپ ہمیں واتس اپ پر کانٹیکٹ کریں نمبر آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا تو چلو جو آج کا پلان اسے ہم ڈسکس کریں گے ہمارے سبکائبر ہیں ان کے کہنے پر سمارل لکھو ڈیجائن کیا ہے تو سب سے پہلے میں اسے جوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا ریلنگ کا لک تو یہ دیکھیں اس کا ریلنگ کی اگر ہم بات کریں جو فرنڈ کا الیویشن ہے ریلنگ اگر الیویشن کی بات کریں تو یہ بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور یہ بھی آپ دیکھیں گے پورا دیکھیں گے آپ کو سب کچھ ملے گا اب ہم اس کے بات کریں گے گراؤنڈ فلور کو تو یہ گراؤنڈ فلور ہے اس کا پہلے فرنڈ سے آپ ایسے دیکھیں یہ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اس کا گراؤنڈ فلور کا فرنڈ الیویشن اگر ہم جوم کرتے ہیں تو یہ میں انڈور ہے اور یہاں پر تھوڑا تا سٹائلیسٹ میں نے کیا ہے یہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے سائیڈ میں دو پلر ہیں جو کی راؤنڈ کلر کے ہیں یہ مینڈ ڈور ہے یہاں سے اب انٹری کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اسپیش مل جاتا ہے پارکنگ کے لیے یا ایسے بارندہ بھی بول چکتے ہیں یا پورش بھی بول چکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ ساڑھے چار فٹ کی گیلری اپراکس ملتی ہے یہ آپ کے ایک گیشٹ روم مل جاتا ہے سب سے پہلے یا بیٹ روم سمجھ لیں اس کے لئے میں نے ونڈو باہر سے دیا اور ڈور یہاں سے دیا ہے آپ گیلریس جیسے آگے پڑھتے ہیں پھر آپ کو مل جاتے ہیں سٹیئر سے ڈائی فٹ کا چڑھنے کے لئے ٹوٹل پانچ فٹ میں یہ جینہ بنائے ادھر دوستو لگ بھگ آپ کی ساڑھے نو فٹ لمبائی ہے اور یہاں سے آپ چڑھیں گے ڈائی فٹ میں اوپر آ کر پھر ایل ٹائپ پہ آپ اوپر پہنچ جاتے ہیں اسی کے نیچے کمائنڈ لیٹنگ اور بات روم دوستو میں نے کلیٹ کیا ہے کہ اور بھی کہیں جگہ نہیں definitely اس لئے اس کے نیچے میں نے لیٹنگ اور بات بھی آپ کا کلیٹ کیا ہے اگر ہم بات کریں سب سے پیچھے کی تو سب سے پیچھے آپ کو ایک بیٹ روم ملتا ہے اور اس کے جشت بھگل میں آپ کو یہ کچھن کا ایریا مل جاتا ہے گیلری کے جشت شامنے آپ کا کچھن رہے گا ایک بیٹ روم رہے گا اس کے جشت بھگل میں اسٹیئرز اور لیٹ اینڈ بات رہے گا اس کا دبکہ گیشٹ روم رہے گا اور آگے آپ کو پارکنگ کی جگہ مل جاتی ہے دوستو اسی لئے میں نے الگ الگ پورشن ڈیجائن کی اگر آپ پارکنگ یہاں نہیں رکھنا چاہتے روم کریٹ کرنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس پریاب جگہ ہے تو یہاں پر دو بیٹ ڈو لیٹ اینڈ بات کیچن اور اسٹیئرز آپ کو مل جاتی ہیں اور پارکنگ بھی مل جاتی ہیں پندرہ بھائی چالیس میں تو یہ تو اس کا گراؤنڈ فلور تھا اب ہم اس کے ڈسکس کرتے ہیں اس کا فیس فلور دوستو تو یہ اس کا فیس فلور ہے جیسے آپ فیس فلور پر آتے ہیں ڈیجائن کی بات کریں وہی شرم ڈیجائن ہیں وہی سٹیئرز وغیرہ ہے اور آپ کو وہی بیٹ ڈوم بغیرہ آپ کو مل جائیں گے دونوں کیچن وغیرہ سرپ ریلنگ کا ڈیفرینس ہو گیا ہے ریلنگ میں نے تھوڑی سی سٹائل اسٹیاں بنا دی ہے آپ دیکھ بھی پا رہے ہوں گے فرنٹ کی بالکنی ہے جو یہ دیکھئے بیدرین سا آپ کو ایک سپیش مل جاتا ہے ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ تو ہو گیا فائش فلور اب ہم بات کرتے ہیں چکہ لائش فلور کی لائش فلور اور فائش فلور میں ڈیفرینس نہیں ہے کیونکہ شیم یہ چرہ درپ ساڑھے تین سے چار فٹی بانڈی اور گمٹی بنا دیا ہے جو اسٹیرس کو آپ کو ٹھک دے گا برسات میں پانی بغیرہ نہیں جائے گا اور یہ پورا پلان آپ کا 15 کروس 40 میں کریٹ ہو کر آ جاتا ہے آپ کو ہمارا پلان کیسا لگا ہمیں جرور کمنٹ کر کے بتائیں شاہر سے ویڈیو کلائش سے جرور کریں اور اسمال ہاؤس پلان سے دوستو لگاتا ہے آپ جھوڑے رہے ہیں یہاں پر آپ کو اپڈیٹڈ ویڈیو ملتے ہیں اور آپ ہمارے پیڈ سربس کا بھی استعمال کر لیں میں آپ سے بار بار بولتا ہوں لیکن آپ پر 50% پیمنٹ آپ کو ایڈوان سے دینا ہوتا ہے اور ہمارا نمبر آپ کو ڈسکیسون ملے گا پیمنٹ آپ تبھی کریں جب آپ کی ہم سے بات ہو جائے نتھا آپ کسی کو بھی پیمنٹ نہ کریں تو پلیز ویڈیو کلائش سے کریں چنل کو سبکرائب کریں تھانکس ووچیں